سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز علماء امائیدین اور تمام سامین و حاضرین آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ جب بھی یہ کانفرنس مناقض ہوتی ہے تو ملک کے کونے کونے میں جماعتی تعلیمی دعوتی تحقیقی اور علمی خدمات انجام دینے والے علماء کو اور خاص طور پر بزرگوں کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے امسال 35 آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے لئے جن علماء کے اور جن بزرگوں کے ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے آپ تمام حضرات کے سامنے میں ان ناموں کو گوشے گزار کرتا ہوں مولانا خرشید احمد صاحب سلفی جھنڈانگر مولانا سلیمان میرٹی صاحب میرٹ مولانا احمد مشتبہ مدنی صاحب الہباد مولانا محمد مستقیم سلفی صاحب بنارس قاری نجم الحسن فیضی صاحب بمبئی مولانا ابو لاس وحیدی صاحب دومریہ گنج ڈاکٹر ابو لحیات اشرف صاحب دہلی ڈاکٹر عبدالعزیز مبارک پوری مبارک پور مفتی عبدالتواب مدنی دہلی مولانا وکیل احمد مدنی دربنگا بیہار مولانا عبدالرحمن صلفی حریانہ ڈاکٹر عبدالرحمن لائسی دومریہ گنج ڈاکٹر عبدالحکیم مدنی مبارک ممبئی مولانا سناؤلہ عمری ایم مدراز مولانا عبدالرعوف خان ندیوی بللانپور مولانا نورول این صلفی مو حافظ زکی باری صاحب دہلی جناب ٹی پی عبداللہ کویا مدنی صاحب کیرلا مولانا امانت اللہ صلفی صاحب دربنگا مولانا الطاف حسین فیضی صاحب کاندے ولی بمبئی مولانا بشارت بشیر صاحب کشمیر مولانا عبداللہ وفا صدیق صاحب مدہ پردیش پروفیسر شمش الحق عثمانی صاحب دہلی مولانا ابو القاسم عبدالعظیم صاحب مو مولانا رفیق احمد صلفی صاحب دہلی اور اس فہرست کے مسکل ختام ہیں استاذ الاساتذہ ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالجبار پروائی صاحب ان تمام لوگوں کے ناموں کو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں ایوارڈ کے لئے منتخب کیا گیا ہے مولانا خرشید احمد صاحب صلفی حفیظ اللہ کو بطور نموزج ایوارڈ دینے کے لئے بلائے جا رہا ہے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں اور ڈاکٹر عبدالرحمن پروائی صاحب کو بھی اور بشارت بشیر صاحب اگر موجود ہوں تو وہ بھی ڈائس پر تشریف لے آئیں اور بقیہ حضرات کو انشاءاللہ یہ ایوارڈ ان تک پہنچایا جائے گا مولانا خرشید احمد صاحب صلفی اور ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب پروائی اور مولانا بشارت بشیر صاحب کشمیر ان تمام لوگوں کے دعوتی تعلیمی تحقیقی اور دیگر خدمات کے عوض میں یہ ایوارڈ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے امیر محترم مولانا اسکر علی امام مہدی کے ہاتھوں سوپا جا رہا ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں کی عمر دراز فرمائے ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی کاوشوں کو اللہ رب العالمین باراور فرمائے